دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یو پی بورڈ اگزام 2019 میں کلاس ٹین تھ والوں کے لیے جے شنکر پرساد کے جیون پرچے کے بارے میں اور دوستو یہ جیون پرچے آپ کو کچھ اس طریقے سے جو اسکن پر دکھ رہا ہوگا وہ نوٹس مل جائے گا اور میں آپ کو ایک اچھے طریقے سے کہانی کے طریقے سے بتا دوں گا جس سے آپ کو ہمیشہ یہ یاد رہے گا اور اگر نہیں بھی یاد رہے گا آپ کو تو آپ ایک دو پیز تو ضرور لکھ دیں گے ٹھیک ہے دوست تو ویڈیو کو شروع سے لے کے لاز تک ضرور دیکھئے گا اور چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کا آئیکن ضرور رون کر لیجے گا تاکہ ہماری آنے والی ریگولر جو دو سے تین ویڈیوز آتی ہیں اس کی نوٹفیکشن آپ کو ترنت اور سب سے پہلے ملا کریں تو رماشکار دوستو میں ہوں روشن اور سواگت ہے آپ سبھی کا پانڈیچی ٹیکنیکل میں دوستو سب سے پہلے تو یہ کلیر کر دوں کہ یہ جو جیون پرچے ہے وہ دس سال سے بارہ سال تک پوچھا گیا ہے لاغاتار سو اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ منت کیجئے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیون پرچے میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کوئی بھی کسی کا بھی جیون پرچے ہو تو ہم یہ لکھیں گے یوک پروورتک پرتبہ شمپن سہتکار اور یہاں سے سٹارٹ کریں گے جیشنکر پرشاد کا ظلم اٹھارہ سو نبے اس بھی میں کاسی کے شگنی ساہو نامک ویش پریوار میں ہوا تھا جو کہ ان کا پریوار بہت ہی پرشد تھا اپنے جو ہے وہ چھتر میں ان کا پریوار جو ہے وہ تمباکو کا ویپار کرتا تھا اور اگر ان کے پتا اور بابا کی بات کر لیں تو ان کے پتا کا نام دیوی پرشاد تھا اور پتا مہ جو بابا تھے ان کا نام سیورتن ساہو تھا ان کے پتا جو ہے ان کے پتا مہ یعنی کی بابا جو ہے وہ شیو بھکت اور دیالو تھے اور اگر ان کے پتا کے بات کر لیں تو وہ پریمی ساہت کے پریمی تھے وہ بھی ایک طریقے کے ساہتکار تھے اور تدھک ادھک ادھار سبحاؤ کے تھے تو یہ یہاں تک آپ کو یاد رہے گا اس کے بعد سے ہم دوستو کچھ ایسے لکھیں گے کہ پرشاد جی کا بچپن بہت زیادہ سکھ میں رہا کیوں؟ انہوں نے اپنے جو ہے فیملی کے ساتھ بہت اچھے چھپل بیتایا ہے انہوں نے اپنی ماتا کے ساتھ تیرتھیاترائیں کی کئی ساری تیرتھیاترائیں کی اور تیرتھیاترائیں سے لوٹنے کے بعد اچانک کچھ دن بعد ان کے پتا کی اور پتا کے مرتیو کے چار سالواد ان کے ماتا کا ندھن ہو گیا اور جاہیسی بات ہے دوستو کہ کشی کے اگر گھر میں ماتا پتا کا ندھن ہو جاتا ہے تو پریوار کے استطیق جو ہے دوستو وہ ڈگمگا جاتی ہے تو پریشاد جی کی سکھا دکھا اور پالن پوسن کا بات آیا کہ یہ کون کرے گا تو ان کے لیے ان کے بڑے بھائی جو تھے سمبھورتن جو جن کا نام تھا انہوں نے ان کی سکھا دکھا اور پالن پوسن کا کارے کیا اور ان کا ایڈمیشن جو ہے انہوں نے کونس کالیج میں لکھوایا ان کا نام وہاں پہ لکھوایا تاکہ یہ اچھے طریقے سے سکھا گرہن کر پائیں لیکن پریشاد جی جو ہے وہ بہومکی پرتباہ کے دھنی تھے بہت زیادہ جو ہے وہ ادھیاتمک ان کے پاس گیان تھا اس لیے انہوں نے اپنے آپ سے یعنی کہ سودھائے سے انگریجی اور شنسکرت کا گہن ادھیان کیا گھر پہ ہیں پریشاد جی نے بچپن میں بہت زیادہ ساہت کے پرتی انوراگ تھا ان کے لیے بہت زیادہ ساہت سے لگاؤ تھا تو ان کے بھائی جو تھے وہ ان میں بادھا ڈالتے تھے ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ جو جیساں کا پریشاد جی کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں پرانتو جب انہوں نے دیکھا کہ پریشاد جی کا من کابی رچنا میں بہت زیادہ ادھک لگ رہا ہے تب انہوں نے پوری طریقے سے انہیں سواتانترتہ دے دی اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کابی رچنا بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو اسی بیچ دوستو شاری چیزیں ہو رہی تھی سب صحیح چللا تھا اچانک ان کے بڑے بھائی سمبھور اتن جی کا ندھن ہو جاتا ہے جس سے اور بھی استطیق خراب ہو جاتی ہے ویاپار بھی نشٹ ہو جاتا ہے اور پیترک سمپتی بیچنے کے بعد انہوں نے پورے جتنے بھی کرجا لیے تھے لوگ وہ سب کی مکتی پالی اس سے سب کو کرجا دے دیا لیکن جاہر سی بات ہے دوستو کہ اگر جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اگر وہی نہیں رہتا ہے تو پورے پریوار کی استطیق جو ہے دھگمگا جاتی ہے سیم اسی طریقے سے جیسنکر پرشاد جی کے بھی شانت ہوا اور یہ یچما روک کا سکار ہو کر ماتر سیتالیس ورس کی آئیو میں سن انیس سو سیتیس اس بھی کو ماں سرشتی کا یا ہمستمولہ شپوت سنسار سے ودا ہو گئے سو یہی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو لکھنی ہیں سب سے زیادہ اس میں ایمپورٹنٹ کیا ہے کہ ان کے جو جنم جنم اسطان کہا تھا ان کا جنم کا شن کون سا تھا ان کے پیتا کا نام کیا تھا ان کے سکشا دکشا کہاں سے ہوئی اور ان کا مرتیو کہاں ہوا یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو یاد رکھنی ہیں باقی اگر بیچ میں آپ اپنے مند سے بھی کچھ بھی لکھتے ہو تو وہ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے اس پہ آپ کو نمبر دے دیا جاتا ہے ضروری نہیں کہ جو میں نے سکن پہ دیا ہے وہ یا پھر جو کتاب میں ہے وہ ہی آپ لکھیں گے آپ کو یہ کرنا ہے کہ بس آپ کا جو ہے وہ سن جنم اسطان مرتیو کا اسطان اور مرتیو کتنے سن میں ہوا تھا ٹھیک ہے کتنی ورس کی آئیوں میں ان کے مرتیو ہوئی ان کے پیتا کا کیا نام تھا ان کے سکشا دکشا کہاں ہوئی یہ ساری چیزیں اگر آپ بیچ میں لکھتے ہیں سٹیک صحی صحی تو آپ کو نمبر پورا پورا دیا جاتا ہے دوستو اور ایک بات اور کہ آپ کی رائٹنگ اچھی ہونے چاہیے چلے دوستو اب اس میں جیون پریجہ کے بعد آپ کو رچنائے میں لکھنا ہے ہندس شاہد کبھی نہیں بولے گا ان سے کتنے زیادے کبھی جو ہیں وہ بہت زیادہ انسپائر ہوئے ہیں کیونکہ سنیتالیس ماتر سنیتالیس ورس کی آئیوں میں دوستو انہوں نے بہت سارا یوگدان ہندس شاہدتوں کے دیا ہے اگر بات کر لیں دوستو ان کے رچناؤں کی تو کامائنی ہو گیا ٹھیک ہے جو وسوسطری یہ مہا کعوی ہے بہت ساری ان کی رچنائے ہیں جس میں اگر ہم کعوی رچنہ کی بات کریں تو اس میں آشو کامائنی چترادھار لہر اور جھرنا یہ ساری جو ہیں وہ کعوی ہیں ان کی کہانی کی اگر بات کر لیں تو ان کی کہانی میں آندھی اندرجال چھایا پرتی دھونی اتیادی یہ ساری ان کی کہانیاں ہیں اسے بہت اچھے طریقے سے آپ کو دھیان رکھنا ہے رچنائے جو ہیں اگر آپ سٹیک لکھتے ہیں تو آپ کو ایک بھی نمبر کاٹا نہیں جائے گا یہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو اوپن نیاست کی بات کر لیں تو تیتلی کنکال اور ایراولی یہ ان کے اوپن نیاست ہے اس سے ایک اور بینفٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو رچنائے یاد ہیں تو آپ کو جو پہلے میں پہلا دوسرا جو کوشن دیا جاتا ہے جو دس نمبر کا ہوتا ہے پانچ پانچ نمبر کا تو اس میں آپ کو جیسے پوچ دے گا کہ تیتلی کس کا اوپن نیاست ہے تو اگر آپ کو یاد رہے گا کہ جو شنکا پہلے کا اوپن نیاست تیتلی ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے وہاں بھی آپ کو ایک نمبر مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سے اگر ناٹک کی بات کریں تو ناٹک میں انہوں نے بہت زیادہ یوگدان دیا ہے کافی ناٹکوں کا سنکلن کیا ہے جیسے سجن کلیاری پریڈے چندرگپت سکندگپت آجاد سترو پرائشچت جنمیج تکاوے کالاتا تھا انہوں نے شامل کیا ہے اپنے نیبند رچنا میں ایک جو بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جیون پرچے لکھنے میں کہ ساہت میں یوگدان آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ ساہت میں ان کا کیا اسثان تھا تو ان سب چیزوں کے بارے میں تھوڑا آپ پڑھ لیجئے گا اور اس کے بعد سے اس میں بہت اچھا اچھا ورڈ آپ کو انکلوڈ کر رہے ہیں تاکہ اگزامنر جو ہے وہ جیون پرچے رچنا ہے اور ہندی شاہت میں اسثان ہی دیکھتا ہے کہ اس میں کیا امپورٹنٹ آپ نے لکھا ہے تو اس میں آپ لکھیں گے کہ یوگ پرورتک شاہتکار جیسنکر پرشاد نے گد اور کعوی دونوں ہی ویدھاؤں میں بہت ادھیک اپنا یوگدان دیا ہے ان کا یہ یوگدان جو ہے وہ ہندی شاہت اپنے جیون کال میں کبھی نہیں بھول سکتا ان کے اس یوگدان سے بہت سارے لیکھک جو ہے وہ بہت سارے کبھی جو ہے وہ پریڈیت ہوئے اور اپنا الگ یوگدان ہندی شاہت کو دیا جو آدھنی کال کی سروشت رچنا کہی جاتی ہے جس سے جس میں جو اگر ہم سروشت رچنا ان کی بات کر لیں تو مہا کامائنی ہے جو ایک وشوستری کابوے ہے جو بہت زیادہ فیمس ہوئی ان کے لیے اور یہ یہی جو رچنا ہے وہ ان کو بہت زیادہ وشوستری یہ کامائنی جو مہا کابوے ہے وہ ان کا فیوریٹ مہا کابوے تھا اپنی انبھوٹی اور گہن چنتن ہونے کے کارن انہوں نے شاہت کو اپنی ساری جو ہے پرتیماو سے بہت بہت ان کو جو ہے وہ ہندی شاہت میں جشنکہ پرشاد کا ستھان شروع پری رکھا گیا ہے سب سے بڑا یوگدان جو ہے سکتے ہیں شاہت میں یوگدان لکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو کیوں جیسنکہ پرشاد کا بتایا کیونکہ لاغاتار دوستو دس سے بارہ سال یہ کوشن پوچھا گیا ہے تین نمبر تو آپ یہاں سے کنفارم ملنے والے ہیں دوستو اگر آپ کسی اور کوئی کے بارے میں ایسے سننا چاہتے ہو کہانی کی طرح تو مجھے بتانا ضرور دوستو نیچے کومنٹس میں اور ایک لائک دوستو اس ویڈیو کو بنتا ہے اپنے دوستو میں شیئر نہیں کیے ہیں تو پلیز شیئر کر دیجئے اور کیسا لگا یہ ویڈیو ہمیں ضرور بتائیے کومنٹس میں دھنیوا دوستو جائے ہن جائے بھارت